الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علیہ وسلم وعلیہ آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد آپ کے سامنے چند احادیث بیش کی جارہی ہے جن میں دور صلو اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر ناراض ہو کر فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں یا اس سے اس کا مصر تعلق نہیں جو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے بھی حضور نے ناراض ہو کر فرمایا کہ وہ اگر ہم میں سے نہیں موسلم شریف کی حدیث ہے من حمل حریر صلاح حلی سامنہ فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں ہی پر اتیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں اور جب آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپس میں لڑنا جگڑنا یہ سب ایمانی پسٹے کے خلاف ہیں اور پھر اگر اس میں ہدیار استعمال کر لیے لڑائی خردے میں تو ابن صلو اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ وہ شخص ہم میں تھے ہم میں سے نہیں کا مطلب ہوتھ ناراض تھے اور آپ اپنے تعلق کو اسے ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں علاقہ علماء نے فرمایا کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن حضور کی ناراض بھی شدید ہے دوسری حدیث ہے ابو علیہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے جو کسی غلام کو یا خادین کو اس کے آقا کے خلاف بڑھ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں اور جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بڑھ کر وہ ہم میں سے نہیں کسی کا نوکر ہے آقا نوکر ہوتے ہیں پہلے غلام ہوتے ہیں اب غلام نہیں ہے لیکن نوکر کی تطریبت اسی درجے میں ہو سکتا ہے نوکر رکھا ہے اب اس کو اس کے مالی کے خلاف بڑھ کر دیا اس نے کوئی نقصان کر دیا یا وہاں سے ہٹ گیا اور اس کو نقصان ہو گیا یا عورت ہے عورت کو بڑھ کر دیا شوہر کے خلاف شوہر سے بدلما نہیں ہوگئی طلاق لے رہی ہے یا بڑھ کرنے والے بات مطبع خود اس کے میکے والے ہو جائیں تو شوہر کی سب سے بڑھ کر دیا عورت کے لئے تو فرمائن ایسا پہلے کسی غلام کو آخقہ کے خلاف بڑھ کر دیا عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بڑھ کر دیا اور ایک روایت میں خادمین بھی خادمین بھی پہلے کوئی غلامی کے معنی میں ہوتا تھا لیکن آج کل ہم نوکر کے میندی اس کو قیاس کر سکتے کہ نوکر کو بھی نہیں بڑھ کرنا چاہیے کسی معلوم کے سوال تیسری عدیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان سے مرمی ہے تو دہود شریف کی روایت ہے ملل یرحم صغیرنا و یعرف حق صغیرنا خلی سمیل اللہ تو ہمارے چھوٹوں کو محل نہ کریں شفت نہ کریں اور بڑھوں کی عزت نہ کریں ان کا حق نہ بھیچانیں تو ہم میں سے نہیں کہ اسلامی عداب ہے کہ بڑا ہے پوڑا ہے تو اس کی عزت کرنا اس کے ساتھ ادر سے پیشان تو تڑا اس کو جواب نہ دینا بے عزلی نہ کرنا اور چھوٹا ہے تو بلکیوں نہیں مات کرنے نہ پہنٹ کرنا شفت کرنا پیار سے اس کو سمجھانا تو دونوں طرف سے پاتھ بھی نہیں اگر بڑا ہے اور چھوٹے پر نہیں کرنا یا چھوٹا ہے تو اس کے باپ کی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث کہ جس نے تیر اندازی چیخی تیر مارنا نشانہ مارنا تیر اندازی سیکھ لی سیکھ بھی گیا اور اسلام نے اس پر بھر ادھارا گیا حضور نے کہا میں تیر اندازی ہی آئی ہے اسلطاقت میں قرآن زمانے بہت بہت ماتی تھی اور ابھی بھی آتی ہوگا اور اسی حقم میں جو بھی دشمن کے مقابلے میں تیاری ہو وہ آتی ہے تو جو تیر اندازی چھیک جائے اور پھر چھوڑ دیا اور بھول جائے پھر اس میں کچھا ہو جائے یہ بھی اسلام ہے یعنی طاقت بھی استعمال کرنا آنا چاہیے تو کتنی بڑی بات فرمائے کہ تیر اندازی سیکھے اور پھر چھوڑ دیا اب بھول گئے سمجھوں میں ایسی ایاشی پھڑ گئے نوجوان ہمارے 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 نا جگانے میں اور ظلفوں کے آشت ہو گئے ہیں اور پہلے کیا تیر اندازی گھڑ سخاری اور دوسو کمان اور یہ ساری چیزیں کسرہ برسش طاقت اس میں تھے ہمارے ہمارے چالہ ہمارے ہمارے ترسی کرتی ہیں اور زبان کا ہمارے وہ شمشیر اور سینہ اور تیر اور تخمگ سے کھیل تو دارت بھی کرتی ہے اور جب داؤں سو رباب اور ناچ کانے میں اور موبائل آج کہلو آپ اور ظلموں میں اور ڈانس میں اور ان سب چیزوں میں اور میک اپ میں لگ جاتی ہے تو کہ وہ چلی جانے لیے کام سے تو خرمائے کہ جو دین اندازی چیف جائے پھر چھوڑ دے تو ہم میں سے نہیں اس کے بعد یہ ترمیزی شریف میں نے اس دیر بن عقم رضی اللہ عنہ سے ملنم یک خوب مینشاری فلائی سامنہ جو کوئی موچھے تراشے نہیں موچھوں کو صحیح سیٹ نہ کرے ڈاڑی کو ناپ ڈاڑی کرنے لگے آج کل کے مانوان گلس کرنے لگے موچھے ہیں موچھے نہ کٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے ڈاڑی کو بڑھا لے کا ہوں موچھوں کو کٹنے کا ہوں اس میں دوسری حدیس میں فرمائے ڈاڑی کو بڑھا موچھے تراشے اور اس میں فرمائے تو موچھے نہیں تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر میزی کی روایتیں صحیح لائے گولانتے ہیں ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں لمبی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحلہ خوزتِ طعامی فا ادخل یدو فیہا فانہا تصابع بہلن قال مہادا یا صاحب الطعام قال صحبتِ طلعہ یا رسول اللہ قال افل اتحاندہو فا قلتحان کئی راؤنس مہدشہ لئی زمینی حضور کا خوزر ایک ڈھیر سے ہوا پلے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا اوپر سے بڑے سوکھے ہوئے وہ اوندہ اوندہ اپنے اندر ہاتھ ڈال اندر گیلے اور ردی مان پوچھا ہے سیٹ جی یہ کیا بات ہے تو کہ آپ بارش لگوئے دیں تو بارش لگوئے دیں تو سب کے سامنے کیوں ذہن نہیں کیا چھو بایا کیوں اور ایک روایت میں ہی آیا ہے کہ اللہ رب العزت پر آپ کا اشار کرتا ہے خدیش دریج میں ہے کہ ہی تر دفتی ہے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ عصا و لیل من عمیل عمیل اشراک بی غیری فہو لگو کل انا بی مباری امان اشراکا یا انشراک فرمایا جو کوئی ایسا کام کرے دوسرے کو بھی شریک کرنے یعنی مطلب میرے لیے نہیں کریں دکھانے کے لیے نہیں کریں دوسروں کو بھی شریک کریں تو میں اس سے بڑی ہوں مجھو سہاں کی کوئی دکھولت نہیں اللہ کو لیے صرف آنا ہے اور ایک حدیث ہے لائک سامینا من خالاقا و سراقا و شاقا فرمایا کہ جو عورتیں اپنے گریبان پھڑیں جور جور سے چلائیں اور اپنے ناخونوں سے جسم نوچیں تو وہ میں سے نہیں یہ نوہ خانی گردی ہے جب کسی بینطقاب ہو جانتا ہے تو یہ سب جور جور سے چلائیں ہوتے ہیں وہ اس گناہ کے بارے میں کریں لیکسا ہم نام خرقا و سلاقا و شاقا یہ جو ایسا کریں نوہ وہ ہمیں سے نہیں ملنہ یتقننہ بالبرکان فلئیس ملنہ جور کو حسن کو تجریب کے ساتھ تردیل کے ساتھ پرشن سعود کے ساتھ اچھی آواز میں نہ پڑے بہت نیسی دیل کچھ نوہ کے جو بار نہ ہی سائی پڑتے ہیں اچھی طریقی نہیں سے سائی پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ملتنہ کی مطابق و آخر و دعوانہ احمد اللہ حبت تلائی مصول اللہ صلی اللہ صلی اللہ و آلہ